اسلام علیکم ویلکم آن مائی یوٹیوب چینل ہوم اینڈ کچن سیکرٹس آج میں اپنے ہوم اینڈ کچن سیکرٹس کے ویورز کے ساتھ آٹومیٹک واشنگ مچین میں کمفرٹر دونے کی جو ویڈیو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں یہ بیٹ شیٹس کے ساتھ جو فینسی بیٹ شیٹس ہوتی ہیں ان کے ساتھ کمفرٹر بھی ہوتا ہے اس کمفرٹر کو آپ کس طرح سے آٹومیٹک واشنگ مچین میں واش کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ واش ہوگا تو بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ادت کمفرٹر جو ہے یہ میں نے واش کرنے کے لئے رکھا ہوئے تو ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہ مشین بلکل خالی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام تو بیورز یہ میرے پاس ایک ادت بیٹ شیٹ کے ساتھ جو کمفرٹر ہوتا ہے فینسی بیٹ شیٹ کے ساتھ جو سلک مٹیریل میں اس طرح سے بنے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے دیکھیں بیک سائیڈ میں آپ کو اس کی دکھاتی ہوں اس کی بیک سائیڈ دیکھیں یہ سوتی ٹائپ ہوتی ہے اور اندر اس کے پلسٹر ہی فیلنگ ہوئی ہے انہیں انہوں نے مشین کے ساتھ اس لائی کر کے اندر پلسٹر کو ایجسٹ کیا ہوا ہے اور اس کی فرنٹ سائیڈ دیکھیں آپ یہ سلک مٹیریل کی ہے تو بیورز یہ تقریباً ویٹ میں جب میں نے اسے اٹھایا ہے چار ساڑھے چار کلو اس کا ویٹ ہے دیکھیں میں اس کو پچھ پہلے ڈالوں گی مشین میں اس طرح سے میں نے اچھے سے اسے پروپر لی پہلے میں نے کھول لیا ہے سارا کھول کے دیکھیں میں نے اس کو ڈالنا سٹارٹ کر دیا ہے مشین کے اندر اور یہ دیکھیں بیورز یہ میں نے مشین میں ڈال لیا ہے ابھی میں نے اسے کچھ بھی نہیں کیا صرف میں نے دیکھیں مشین میں سے آرام سے اسے ڈال کے ہلکا سیسے کیا تو دیکھیں ہمارے تقریباً فلٹرز کے برابر آ رہا ہے یہ دیکھیں ادھر سے یہ اور ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یعنی فلٹرز کے برابر اور اوپر سے ہماری مشین جن سی ہے وہ خالی ہے یہ اتنی مشین ہماری اوپر سے خالی ہے اور اتنی خالی بھی ہونی چاہیے میں نے اپنے بہت سے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ مشین میں پانی لینا ہے اور پانی ابھی اس کا ویٹ تقریباً 4 کےجی اگر ہے میرا انتاظہ ہے کہ تقریباً 4 کلو سوا 4 کلو اس کا وزن ہے تو اگر یہ پانی ابزورپ کرے گی تو ضائبہ یہ 8-9 کلو تک اس کا وزن چلا جائے گا تو اس میں یہ ایزیلی واش ہو جائے گا تو یہ دیکھیں آپ نے اس کا ویٹ ضرور پہلے جج کرنا ہے اپنی جو کمفرٹر ہے اس کا ویٹ سنسا ہے وہ 4-5 کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر اس کا ویٹ 4-5 کلو سے زیادہ ہے تو پھر آپ اسے مت دویں اس مشین میں اس سے آپ کی مشین کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا پھر مشین آپ کی بڑی ہونی چاہیے یعنی 12 kg ولی یا 15 kg ولی لیکن اگر آپ کی مشین 9.5 kg ولی ہے جیسے کہ اب دیکھتے تھے میرا موڈل نمبر ہے اس کا HWM901789 میں آپ کو اس کا ایم کمور اٹھار کی رکھاتی ہوں دیکھیں 901789 اس کا موڈل نمبر ہے اور 9.5 kg تک اس میں کپڑے واش ہوتے ہیں تو بس دیکھیں اس کے اندر آپ کا کمورٹر کچھ اس طرح سے آنا چاہیے کہ میں نے کمورٹر ڈالا ہے اور اوپر سے اتنا ہی سا خالی ہونے چاہیے اب ہم اسے دونے کے لیے اس میں ڈالیں گے آپ اس میں ڈالیں گے آپ اس میں ڈیکوڈ ڈیٹرڈنٹ یا پاورڈ ڈیٹرڈنٹ جو چاہیے ہیوز کر سکتے ہیں ویسے کمورٹر سویرہ کو دونے کے لیے لیکوڈ ڈیٹرڈنٹ کا result اچھا آتا ہے کیونکہ یہ اچھے سے پانی میں ڈیزولف ہو جاتے ہیں اور کپڑوں کی محل کو نرم کر کے اور اس کا فیبرک کچھ سیلٹ ٹائپ ہے تو اس کو ذرا وہ کیونکہ اس کے اندر کنڈیشنر ایڈ ہوتا ہے جو ہمارا فیبرک لیکوڈ کنڈیشنر ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے کنڈیشنر بھی ایڈ کیا ہوتا ہے جو کہ ہمارے فیبرک کی جوریشیں ہیں ان کو نرم اور ملائم کرتا ہے جسے یہ کرتے ہیں سخت نہیں ہوتے بلکہ سوفٹ رہتے ہیں جس لئے میں اس میں لیکوڈ ڈیٹرڈن یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں سرف بھی یوز کر سکتے ہیں تو ویورز دیکھیں میں نے اس کی پوکٹ ہے اسے اوپن کر لیا ہے ڈیٹرڈن کی ہمیں اس کے اندر لیکوڈ ڈیٹرڈن جار رہی ہوں بہت سے بزار میں لیکوڈ ڈیٹرڈن مل جاتے ہیں آپ کوئی سب بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ لیکن ویورز دیکھیں یہ لیکوڈ ڈیٹرڈن دے تو فوراں ہی نیچے آنا سٹارٹ ہو گیا ہے آپ چاہیں تو اس میں سرف بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اپنی پساند کے مطابق جو بھی آپ کو پساند ہو ویورز میں نے لیکوڈ ڈیٹرڈن ڈال دیا ہے اب میں اس کے اندر سوفٹنر ڈالوں گی میں یہ یوز کر رہی ہوں آپ کوئی سب بھی یوز کر سکتے ہیں بہت سی کمپنیز کے آج کل اویلیبل ہیں مارکٹ میں تو آپ کو جونسا بھی ایزیلی اویلیبل ہو تو دیکھیں اس کے ایک کپ ہے بوٹل کا جو کیپ ہے اس کا ایک جو کیپ ہے یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے سوفٹنر سوفٹنر جونسا ہے وہ ہمارے جو کمفرٹر ہے اس کے جو ریشے ہیں ان کو نرم اور ملائم رکھے گا اور بڑی پیاری سی ایک خوشبودار مہک سے بھی آئے گی اور دوسرا یہ فیبرک انڈیشنر کا بھی کام کرے گا یعنی فیبرک کو ہمارے بلکل نرم سوفٹ اور بلکل ملائم اس کے ریشے رہیں گے خراب نہیں ہوں گے تو جب ہم مشین کا لیٹ کریں گے کلوز اور مشین کو کریں گے آن سبسکر ہم اس کا پاور بٹن آن کریں گے مشین نارمل پہ آن ہوئی ہے لیکن ہمیں اس کا یوز کرنا ہے ہیوی والا فنکشن کیونکہ کمفرٹر جو ہے یہ جب پانی ایبزوب کر لے گا تو یہ بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گا تو اس لیے اس کے لیے میں ہیوی والا فنکشن یوز کروں گی جو سیمسنگ یا ڈالانز کے دوسری مشینیں ہیں ان کے اندر اس کے لیے قویلٹ کا اپشن ہے وہ قویلٹ والا فنکشن یوز کریں اور کچھ مشینوں کے اندر اس کے لیے ٹاول کا ہیوی بیڈ شیٹس کا یا ہیوی کا قویلٹ کا بلینکٹ کا جو اپشن ہے وہ وہاں چوز کر لیں میں سے کویئی اپشن ہے بلینکٹ کا یا ٹاول کا تیجری میں سے کوئی اپشن یوز کر سکتے ہیں جن کے مشینوں میں صرف ہیوی ہے وہ ہیوی یوز کریں گے جن کے اندر قویلٹ کا آپشن ہے وہ قویلٹ والا یا بلینکٹ والا آپشن بھی چوز کر سکتے ہیں میں اس میں کروں گی ہیوی والا تو مشین نورمل پہ میں سے ہیوی پہ لے کے آگے اب ادھر سے اس کا مجھے ماٹر لیول جو تھا ہے وہ maximum کرنا ہے دیکھیں 6 آ رہا ہے لیکن کیونکہ اس نے پانی اچھے سے absorb کرنا ہے اور کافی heavy ہو جانا ہے اس لئے مجھے اس کے لئے water level جو اس کا maximum water level ہے میں اسے وہاں پہ لے کے جاؤں گی دیکھیں یہ 6 ہے تو میں اسے 7, 8, 9 اور یہ 10 اس کا maximum water level machine کا 10 ہے میں اسے 10 پہ adjust کروں گی 10 کے بعد یہ دوبارہ 0 سے start ہو جائے گی اس لئے میں 0 پہ نہیں لے کے جاؤں گی دیکھیں maximum water level اس کا 10 wash time wash time اس کا 20 minutes آ رہا ہے i think enough ہے 20 minutes میں بہت اچھے سے wash ہو جائے گی rinse time rinse time 2 آ رہا ہے میں اسے 1 کروں گی کیونکہ میں نے water level maximum select کیا اسی لئے تاکہ کھلے پانی میں ایک ہی rinse میں یہ صاف ہو جائے دیکھیں یہ 1 آ رہا ہے hand spin time میں آ رہا ہے 8 i think 8 ٹھیک ہے بہت اچھے سے ہماری جو bed sheet ہے وہ spin ہو کے wash ہو جائے گی اب total 47 minutes اس کا time آ رہا ہے اب ہم machine کو کر دیں گے start تو 47 minutes کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہماری جو یہ comforter ہے ہمارا کہ یہ اچھے سے دھول کے صاف ہو گا ہے اور دنیا میں میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گی کتنا دیکھیں freely move کر رہا ہے کتنا easily دھول رہا ہے میں آپ کو بیچ میں اس کا process بھی دکھاتی رہوں گی machine نے دیکھیں پانی لینا start کر دی ہے اور ہمیشہ کی طرح جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ water pressure آپ نے ضرور چیک کرنا ہے کہ آپ کے پانی کا water pressure تیز ہونا چاہیے machine جنسی ہے دیکھیں جیسے میرا تیزی سے پانی آ رہا ہے تو صرف اسے چار تین سے چار منٹ لگیں گے اور machine جنسی ہے وہ پانی لینے کا procedure مکمل کر لے گی اور فورا اس کا wash time سٹارٹ ہو جائے گا لینے کی وجہ سے water level ہی پورا کرنے میں اتنا time لگ جاتا ہے کہ machine بہت لیٹ کام سٹارٹ کرتی ہے تو اس لئے آپ نے اپنے water level کے ساتھ water pressure کا بھی خیال رکھنا ہے کہ machine جو پانی لے رہی ہے اس کا pressure ٹھیک ہونا چاہیے motor شاہر لیا کریں اس time پر تاکہ اس سے بھی pressure بہتر ہو جاتا ہے یا پھر اپنا tank کو فیل کر لیا کریں روبرز دیکھیں machine نے پانی لینا سٹارٹ کی اور ساتھ ہی نیچے آپ کو نظر آرہ فارم یعنی جاہاگ بننا سٹارٹ ہو گئی ہے اس لئے کہ ہم نے اس میں liquid detergent ڈالا تھا liquid detergent پانی کے ساتھ ہی نیچے آرہ ہے پانی میں دیکھیں جاہاگ بہت اچھا فارم بننا شروع ہو گیا آپ اس میں surf بھی use کر سکتے ہیں کوئی سا بھی اچھے والا میں اس میں liquid detergent ڈالا liquid detergent result جن سے ضائعیا ہیں ان کو دھونے کے لئے زیادہ better ہے اس لئے میں نے وہ use کی ہے لیکن آپ اپنی choice کے مطابق surf بھی use کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارا wash time ہے وہ complete ہو گیا ہے اور machine rinse time پر blink کر رہی ہے rinse time start ہو گیا اور بہت ہی easily comforter wash ہو گیا ہے machine کے اندر اور بہت easily move کر رہا تھا پھلے پانی میں بہت اچھے سے پانی کا دیکھیں جا آپ کو بھی بھی نظر آرہ ہے اس کے اندر یہ wash ہو چکا ہے میں آپ کو complete process ہوتا ہے اس کے بعد دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا پیارا اور کتنا صافت ہے دل کے تیار ہو ہے کتنا easily اسے فور سے زیادہ ہے تو پھر آپ کی مشین 12 kg کی اگر ہے یا 15 kg کی ہے تو اس میں تو easily wash ہو جائے گا لیکن 9.5 kg کی مشین ہے اس کے اندر آپ نے 4 kg سے زیادہ وزنی کمفرٹر اسے نہیں wash کرنا اس سے آپ کی مشین خراب ہو سکتی ہے ہماری دیکھیں رنس مشین جون سے کمفرٹر کے جن سے وہ half تک چلا گیا دیکھیں فیلٹر کے بلکل سامنے تک ہے اور ہاف مشین ہماری خالی ہے پانی میں آئے گا وہ فل ہو جائے گی جو کمفرٹر موو کرے گا میں جو تکھاؤ گیا پورا ہو گیا اس ٹھائم میں آپ رنس کرنا جب آپ یہ پانی لے کے دوبارہ سے اس میں موو کرنا سٹارٹ کرے گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی کیسے ایزی لی جیسے یہ رنس کرتے ہوئے موو کر رہی ہے بلکل ایسے ہی یہ واش کرتے ہوئے موو کرتی ہے دیکھیں مشین ہماری بان دونے والی ہے بلکل سپین پہ ون منٹ بلنگ کر رہی ہے اور ادھر بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا جو کمفرٹر ہے وہ سپین ہو رہا ہے دھول کے بہت اچھے سے صاف ہو چکا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طریقے سے آپ اپنا جو کمفرٹر ہیں جو بیڈ شیٹ کے ساتھ فینسی کمفرٹر ہیں ان کو آپ اس مشین کے اندر بہت آسانی دو سکتے ہیں ہیوی فنکشن کو یوز کرتے ہوئے اور وارٹر لیول آپ نے میکسیمم رکھنا ہے تو بہت ہی اچھے سے یہ دھول کے صاف ہو گیا ہے بغیر کسی پرابلم کے مشین کو بھی کچھ مسئلہ نہیں ہوا پورے پروسس کے دران اور بہت ایزی لی ایموو کر رہا تھا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا ساف ستھا دھول کے دیار ہوا ہے بلکل اسی طریقے سے جو آپ کی ہلکے والی جو رزائیاں ہوتی ہیں سنگل ورکی رزائی وہ بھی آپ اسے بلکل اسی طریقے سے واش کر سکتے ہیں بس اس کا ویٹ شنس ہے وہ فور کیجی سے زیادہ نہ ہو اس بات کا اپنے کیال رکھنا ہے دیکھیں سپن ٹائم اس کا کمپلیٹ ہو گیا ہے مشین نے بزر دے دیا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کھول کے کے دیکھیں کتنا ساف ستھا ہمارا کمفرٹر دھول کے ساف ہوئے ویورز اب دیکھ سکتے ہیں کہ مشین کے اندر اس نے اوپر سے کتنی سپیس خالی ہے یعنی اتنی سپیس اس نے ہاف تک سپیس دنسیہ وہ کور کی ہوئی ہے اور ہاف مشین ہماری دیکھے فلٹرز تک یہ ہے باقی ساری ہاف خالی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ ایزیلی دھول کے ساف ہو گیا ہے تو آپ نے جب کمفرٹر وغیرہ کو ڈالنا ہے مشین کے اندر تو آپ نے یہی سے اندازہ لگا لینا ہے کہ اگر تو وہ اوپر مشین کے اتنی سپیس خالی آ رہی ہے تو اس میرے کہ یہ بڑے اچھے سے دھول جائے گا لیکن اگر آپ اندر کمفرٹر یا جو سنگل ویکی ڈزائیوں ڈالتے ہیں مشین آپ یہ آجتے ہیں یہاں تک یعنی اتنا یہ بھر جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں صحیح طرح سے دھولے گا اس لیے کہ اگر اس نے ہی اتنی جگہ یہاں تک گیر لی ہے تو پانی ڈالنے کے بعد یہ کہاں آئے گا نہ تو یہ موف کر پائے گا نہ ٹھیک تھے یہ مشین کے اندر بھی لوڈ زیادہ ہوگا مشین آور لوڈ ہوگی موٹر پہ بھی لوڈ ہوگا مشین کے خراب ہونے کے بہت زیادہ چانسی تھے اس لیے آپ نے جب ڈالنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ایسے جب پریس کریں تو مشین کے اندر ایزلی آرام سے وہ چلا جائے یعنی اوپر سے کچھ سپیس خالی رہے اس بات کا آپ نے ٹھلا سا خیال دکھنے تو میں اپنی نکال کے دکھاتی ہوں اور ہینگ کر کے دکھاتی ہوں کہ دیکھیں کتنا ساف سے ترہاں ہمارا جو کمفرٹر ہے وہ دُل کے ایزلی صاف ہوگیا ہے ہم اپنی ہینگ آوٹ کر کے دکھاتی ہوں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کمفرٹر کو خوشک ہونے کے لیے دوپ میں ڈال دیا ہے ہینگ آوٹ کر دیا ہے اور آپ دیکھیں کتنا ساف سے ترہاً اور نیٹ یہ ہوگیا ہے دونے کے بعد ڈبل بیٹھ کا یہ کمپرٹر تھا وہ بڑی ایزی لی واش کیا ہے دیکھیں سیلک میٹیریل تھا اس کا فرنٹ سائیڈ پہ تھی اور اندر اس کے پلیسٹر کی فیلنگ تھی بٹ ویٹ اس کا کام ہی تھا لائٹ ویٹ تھا تین سے چار کلو کے درمیان اس کا وزن تھا دیکھیں بہت اچھے سے صاف ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک و شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا انشاءاللہ امید ہے ملوں گی نیکس پھر نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ